بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں زین الخان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اے الفا بیٹ سے شروع ہونے والے گرز کے نام بتائیں جو صحابیہ کے ہوں اور ابیہ اور عاطفہ اور آفیہ نام رکھنا کیسا ہے اس کے معنی کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے الفا بیٹ سے لڑکیوں کے نام آپ نے پوچھے ہیں جو صحابیہ کے ہوں چنانچہ میں نے تقریباً چالیس نام ایسے منتخب کیے ہیں جن میں اکثر صحابیات کے نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں وہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں اور جو نام آپ نے پوچھے ہیں ابیہہ آطیفہ اور آفیہ یہ نام بھی چونکہ اے سے آتے ہیں اے الفا بیٹ سے اس لئے یہ نام بھی انہی کے اندر آ جائیں گے چنانچہ اے الفا بیٹ سے سب سے پہلے نام ہے آئیشہ آئیشہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام ہے آئیشہ نام بہت خوبصورت نام ہے یہ نام رکھنا بائی سے برکت ہے ہم سب کو اپنی بچیوں کا نام یہ رکھنا چاہیے صحابیات کے نام رکھنے چاہیے دوسرا نام اے الفا بیٹ سے صحابیہ کا نام ہے آلیہ آلیہ کے معنی آتے ہیں بلندی کے اور یہ صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اے سے اروہ اروہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی پھوپی کا نام تھا اروہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی اپنی بچی کا ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے آمینہ آمینہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام تھا اور صحابیات کے بھی نام تھا اس لئے یہ نام رکھنا بھی بائی سے برکت ہے ایک نام ہے آتکہ آتکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی پھوپی کا نام تھا اور آتکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے آتی کا نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امرہ امرہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اے الفا بیٹس سے امرہ نام صحابیہ کا یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے افرا افرا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امارہ امارہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے آسیا آسیا ایک تو یہ فرعون کی جو نیک بیوی تھی حضرت آسیا رضی اللہ عنہ یہ ان کا نام ہے ان کی نسبت سے بھی یہ نام رکھنا بائی سے برکت ہے اور صحابیہ کا بھی یہ نام گزرا ہے اس لئے یہ نام رکھنا بائی سے برکت ہے ایک نام ہے اسما اسما یہ بھی صحابیہ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام اسما تھا حضرت اسما رضی اللہ عنہ اسے اعتبار سے اسما نام رکھنا بھی بائی سے برکت ہے ایک نام ہے ارنب ارنب یہ بھی صحابیہ کا نام ہے ارنب کے معنی آتے ہیں خرگوش کے لیکن چونکہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابہ صحابیات کے ناموں میں میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتلایا ہے اگر صحابہ یا صحابیات کے ہم اپنی بچیوں یا بچیوں کے نام رکھ رہے ہیں تو اس میں معنی کی طرف غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے ارنب صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اجما اجما یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اجما نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی رکھنا بائی سے برکت ہے ایک نام ہے اکنا اکنا عائن سے یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اس لئے اکنا نام رکھنا بھی باعث برکت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عجلہ عجلہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ اس کے بعد ایک نام ہے عفیفہ عفیفہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن نیک خاتون اس لئے عفیفہ نام رکھنا بھی بہت خوبصورت نام ہے اس کے معنی کے اعتبار سے یہ نام بہت اچھا ہے عفیفہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے امبرین امبرین یہ امبر کی طرح ایک خوشبو کا نام ہے امبرین نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے امبر کی طرح ایک قسم کی خوشبو کو امبرین کہتے ہیں امبرین نام رکھنا بھی درست ہے یہ نام بھی ہم معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عابدہ عابدہ کے معنی آتے ہیں عبادت گزار نیک مندی عابدہ نام لکھنا بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے عاقلہ عاقلہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار دانشمند اقل والی اس لئے عاقلہ نام لکھنا بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے عدیمہ عدیمہ کے معنی آتے ہیں نایاب اس کو بولتے ہیں نا کہ جو چیز ملنے والی نہیں ہوتی ہے اس کو نایاب کہتے ہیں تو اسی طریقے کا یہ نام ہے عدیمہ عدیمہ کے معنی نایاب کے آتے ہیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عظیمہ عظیمہ کے معنی آتے ہیں باوقار عظیم عظیمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے عارفہ عارفہ کے معنی آتے ہیں اللہ کو پہچاننے والی عارفہ نام معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے عارفہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عاطفہ جو آپ نے پوچھا ہے عاطفہ کے معنی آتے ہیں مہربانی کرنے والی شفقت کرنے والی عاطفہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام ہے آفیہ آفیہ کے معنی آتے ہیں معاف کرنے والی آفیت والی آفیا نام رکھنا بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ابیہ ابیہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار دانشمند ابیہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ابیہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عطوفہ عطوفہ کے معنی آتے ہیں انتہائی شفقت کرنے والی انتہائی مہربان عطوفہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے عذوبہ عذبن سے عذوبہ اس کے معنی آتے ہیں مٹھاس اس لئے عذوبہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی خوبصورت نام ہے معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے عذرہ دھال کے ساتھ آتا ہے آئین سے عذرہ اور عذرہ کے معنی آتے ہیں کمواری لڑکی دوشیزہ لڑکی عذرہ نام بھی معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے عاقبہ عاقبہ کے معنی آتے ہیں جزا انجام نتیجہ عاقبہ نام بھی ہم اپنی بچی کا معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے آمیرہ آمیرہ کے معنی آتے ہیں پر رونق آباد اس لئے عامرہ نام بھی ہم معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے الماس الماس کے معنی آتے ہیں ہیرہ اس لئے الماس نام بھی اپنی بچی کا ہم رکھ سکتے ہیں الماس نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے عریبہ عریبہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار ماہر ہوشیار عریبہ نام بھی اپنی بچی کا معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام اسی سے ملتا جلتا ہے عدیبہ عدیبہ کے معنی آتے ہیں عدب والی محذب عدب کرنے والی عدیبہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے آرزو آرزو کے معنی آتے ہیں تمنا ارمان خواہش کرنا آرزو نام بھی ہم معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے آنیسہ آنسہ کے معنی آتے ہیں انسیت رکھنے والی محبت رکھنے والی نیک دل آنسہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے انجم انجم کے معنی آتے ہیں ستارے انجم ستاروں کو بولتے ہیں انجم نام رکھنا بھی درستے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امبر امبر کے معنی آتے ہیں آسمان بادل فضا ہوا امبر نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے امینہ امینہ کے معنی آتے ہیں امانتدار قابل اعتماد بھروسہ مند امینہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے ازکا ازکا کے معنی آتے ہیں زیادہ پاک صاف نیک یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے ایک نام ہے انقا انقا کے معنی آتے ہیں پسندیدہ پسندیدہ نام یہ انقا نام میں ہم لکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی سے ملتا دلتا ایک نام ہے انیقا انیقا کے معنی بھی آتے ہیں پسند کے پسندیدہ پسند انیقا نام بھی ہم اپنی بچی کا لکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں تو یہ چالیس تقریبا نام ہے جن میں اکثر صحابیات کے نام ہیں اور جو باقی نام ہیں وہ مانا کے اعتبار سے وہ بھی بہت خوبصورت نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں تمام کے تمام نام مانی کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں اور نزوت کے اعتبار سے بھی بہت اچھے نام ہیں فقط واللہ عالم